الحمدللہ رب العالمین اید ایدہ ماہ ربیل اول شریف کی آمد آمد ہے اللہ تبارک و تعالی ماہ ربیل اول شریف کی برکات اور حضور سید عالم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت کے فیوز و برکات پورے عالم اسلام کو اور ہمارے وطن عزیز پاکستان کو عطا فرمائے مشکلات دور ہو جائیں سلابزدگان جس آفت میں مبتلا ہیں آفت دور ہو جائیں اجڑے ہوئے اپنے گھروں میں آباد ہو جائیں ماہ ربیل اول شریف جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رون قفروزی جلوہ گری کا بابرکت مہینہ ہے الحمدللہ پاکستان سمیت پورے عالم اسلام میں تمام مسلمان اپنے آقا و مولا علیہ السلام و تسلیم سے محبت و عقیدت اور حضور کی ولادت پر خوشیوں محبت و عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے کہ اس سے بڑھ کر ہمارے لئے اور خوشی کا موقع کون سا ہوگا البتہ ملاد شریف کے جو امور ہیں معاملات ہیں ان میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور ارشادات کو ہر وقت ہر لحظہ پیش نظر رکھنا چاہیے چند معروضات پیش خدمت ہیں نہائے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائے گلیوں محلوں بزاروں کے اندر سبز سادہ سبز پرچم لہرائے جائیں گمبد خضرہ شریف نقش نال پاک والے جو پرچم ہیں آندھی آئے یا کسی بھی سبب سے ٹوٹ جائے وہ فرش پہ آتے ہیں یہ بے عدبی ہے دوسری بات جو حضرات گلیوں بزاروں کو سجاتے ہیں ان سے التماس ہے کہ گلیوں بزاروں کے سجاوٹ میں اس بات کا لحاظ ضرور رکھا جائے کہ لوگوں کی آمد و رفت معتل نہ ہو لوگوں کا راستہ بلاک نہ ہو یہ خوشی کے ایام ہے ایسا نہ ہو کہ ہم ایسی جگہ ایسے مقام پر سجاوٹیں کریں کہ جس سے گلی محلوں اور شہر بزار کے لوگوں کو آنے جانے میں کسی دکت یا رکاوٹ کا سامنا ہو تیسری گزارش یہ ہے کہ گلیوں بزاروں میں بڑے روڈوں پر جو لائٹنگ کا انتظام کیا جاتا ہے ہرگز چوری کی بجلی نہیں ہونی چاہیے یا کسی کے میٹر میں تارے لگانا ہے تو اس کی اجازت کے وغیر ہرگز ہرگز ایسا نہ کیا جائے چوتھی گزارش یہ ہے کہ گیارہ ربیل اول اور بارہ ربیل اول کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گلیوں کی جو سجاوٹیں اور لائٹنگ وغیرہ ہوتی ہیں انہیں دیکھنے کے لیے ہمارے ہی معاشرے کی مسلمان بیٹیاں اور بہنیں وہ گروہ در گروہ گھروں سے باہر نکلتی ہیں اور افسوس کے ساتھ ہی کہنا پڑتا ہے کہ اب یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے دیکھیں ہمارے سرکار لسلات و تسلیم نے عورتوں کے بارے میں واضح تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں عورتوں کا نکلنا پھر بے پردہ نکلنا پھر اس معاشرے کے اندر سب لوگ نیک نیتی والے نہیں ہوتے منچلے نوجوان بیچ میں گھستے ہیں کو ون ویلنگ کرتا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں ربی الاول شریف اور یوم ولادت اقدس کی روحانیت و روح کے خلاف ہیں لہٰذا ہماری یہ ماہ بہنیں جو ہیں گیارہ کو بارہ کو اپنے گھروں کے اندر محافل ملاد کا انعقاد کریں درود و سلام پڑھیں ذکر اذکار کریں تلاوت قرآن کریں اور آقا علیہ السلام و تسلیم کے ملاد شریف کی بارکات کو حاصل کریں ربی الاول شریف کا جو جلوس ہے یا یکم ربی الاول سے ہی مختلف استقبالیہ جلوسوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ہمیں اس بات کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ربی الاول شریف کے مبارک جلوس نہ یہ کسی کی مخالفت میں ہوتے ہیں اور نہ کسی کی زد میں ہوتے ہیں بلکہ اپنے آقا و مولا علیہ السلام سے محبت اور عقیدت کے اظہار کے لئے ہوتے ہیں لہٰذا ہمیں ان جلوسوں کے اندر باعدب سروں کو ڈام کر درود و سلام پڑھتے ہوئے ہاتھوں میں پرچم اٹھائے ہوئے شرکت کرنا چاہیے بعض لوگ اس میں جانوروں کے انٹری جیسے گوڑے وغیرہ ہیں وہ سجا کر آتے ہیں یا ان پر سوار ہو کے آتے ہیں دیکھئے اس سے بھی ایک استراب جلوسوں کے اندر پیدا ہوتا ہے پیدل جلوس کے اندر شرکت کی جائے اور اس قسم کے جانوروں کی اور سواریوں کے انٹری نہ کی جائے بعض لوگ جلوسوں کے راستوں پر کھڑے ہو کر پیکڑ تبرکات کے ہوتے ہیں جنہیں پھینکتے ہیں اور لوگ چھینہ جھپٹی کے اندر اس تبرک کو ضائع کرتے ہیں اللہ کے رزق کی بے حرمتی ہوتی ہے اس سے ہمارے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا ہے مناسب جگہ پر تبرک و لنگر کی تقسیم کی جائے دائیں ہاتھ سے دینا دائیں ہاتھ سے لینا یہ ہمارے سرکار علیہ السلام کی سنت ہے اس سنت کو ملوز خاطر رکھا جائے اور رزق کی جو بے عدبی ہے اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے ماہ ربی الاول شریف کو درود و سلام میں تلاوت قرآن میں شکرانے کے نوافل میں اور شکرانے کے جو روزیں ہیں اس کے اندر گزارنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے اور بڑی اہم ضروری گزارش یہ بھی ہے کہ جس طرح ہمارے ہیں الحمدللہ کثیر پیمانے پر لنگر کی تقسیم کا سسلہ ہوتا ہے دیکھیں پکتی ہیں مختلف امور ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے مسلمان بھائی پاکستان کا تین کثیر حصہ جو ہے وہ اس وقت سلاب کی لپیٹ کے اندر ہے لوگ بے گھر ہیں سڑکوں پر ہیں روڈوں پر ہیں کھلے میدانوں میں ہیں وبائی امراض کا سامنا کر رہے ہیں لہٰذا ملاش شریف کی نیاز اور لنگر و تبرک کا ایک حصہ ہم سب اپنے ان مسلمان سلاب زدگان بھائیوں کے لیے وقف کر دیں جو لنگر یہاں پک کر بٹے گا مثلا دس دے گئے کسی نے پکا نہیں ہے تو پانچ دے گئے اگر وہاں وقف کر دی جائیں اور وہ راشن وہاں پر بھیج دیا جائے نقدی بھیج دی جائے تو کتنا اچھا لگے گا کہ وہ بے آباد لوگ روڈوں اور چراہوں اور میدانوں میں جب نیاز کھا رہے ہوں گے تو انہیں بھی احساس ہوگا کہ ہم حضور علیہ السلام کے ملاد شریف کی خوشی میں نیاز اور لنگر کھا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں مائے ملاد کے عدب آداب ملوز رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے ذکر و فکر کی توفیق دے اور جو شریعت اسلامیہ کے آکامات ہیں اس کے مطابق ملاد شریف کو اختیار کرنے اور منانے کی سعادت نصیب فرمائے